آٹومک ایبزارپشن جو مارکٹ میں ایویلیبل ہیں انہیں فلیم آٹومک ایبزارپشن سپیکٹر فوٹو میٹر ف ای 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 نیبولیزر کی بات کریں گے کہ فلیم ایٹومیزر ٹرانسفورٹ سیمپل انٹو آٹومک فارم انیشیلی سیمپل ہمارا آئینک فارم میں تھا جو کسی سلوشن کے اندر پانی کے اندر سولیبل تھا اور اس کو آٹومک فارم میں لانے کا کام ہمارا فلیم کرتا ہے نیبولیزر سے آنے والا سلوشن جو انیشیلی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آئینک فارم میں ہے یعنی ایم ایکس آئین کی فارم میں بنے ہوئے ہیں ہمارے سلوشن میں سولیبلائز ہوا ہے وارٹر کے اندر جب وہ اس فلیم کے اندر داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے پرائیمری کمبسشن زون سے انٹریفیر کرتا ہے جہاں پر تمام کا تمام لیکوڈ سامپل جیسے وارٹر تھا تو وہ اڑ جائے گا اور اب ہمارے پاس ایم ایکس کچھ ایم پلس ایکس یعنی آئینک فارم میں اور کچھ کنورٹ ہو کر ایکلیبریم پر آ جائیں گے جو فری ریڈیکل کی فارم میں یا ایم اور ایکس الگ الگ ہونا شروع ہو جائیں گے اس چھوٹے سے زون کے بعد جب بھی آپ فلیم کو برن کرتے ہیں تو آپ کو ٹپ کے اوپر ایک ہارڈ لائن یہ ضرور نظر آتی ہے جسے پرائیمری کمبسشن زون کہتے ہیں اس کے بعد یہ جو مین زون اس وقت نظر آ رہا ہے اسے انٹرکونل زون کہتے ہیں اس انٹرکونل زون کے اندر میکسیمم ایٹمز موجود ہوں گے یعنی ایم ان اٹومک فارم اور سب سے زیادہ کنسنریشن وہ اس پوزیشن پر ہوگی اسی وجہ سے ہم جب لائٹ پاس کرتے ہیں ہالو کیتھوڈ لیم سے آنے والی تو اس زون سے پاس کرتے ہیں اس ریجن سے پاس کرتے ہیں ٹپیکل آپٹیکل پات یعنی ایچ سی ال ہالو کیتھوڈ سے آنے والی لائٹ اس جگہ سے پاس ہوتی ہے اس پرائیمری کمبسشن زون کے ذرا اوپر سے ہماری ہالو کیتھوڈ سے آنے والی لائٹ پاس ہوگی اور میکسم ایٹمز ان کے یہاں موجود ہیں اس لیے ان کی ابزورپشن ہی کو سٹیڈی کرنا ہماری ضرورت ہے سیکنڈری کمبسشن زون جس میں اگین سٹیبلائزڈ آئنز موجود ہو سکتے ہیں ایم پوزیٹیو سی ال نیگٹیو یعنی ہائلی ہیٹ اپ ہونے کے بعد اس میں سے الیکٹونز موف کر جائیں یا ریلیز ہو جائیں اس کے گیسی سٹیٹ میں تو یہ سیکنڈری کمبسشن زون میں ہمیں زیادہ آئنز کی فارم میں یا ہائلی اینرڈیٹک ایٹمز موجود ہوں گے لیکن جس فارم میں ہمیں ابزورپشن چاہیے وہ ہمیں انٹرکونل زون میں ملے گا پری ہیٹنگ زون اب یہاں لکھ کر اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ کمبسشن مکسر is heated to ignition temperature by thermal conduction a primary reaction zone this zone is about 0.1 mm thick at atmospheric pressure there is no thermodynamic equilibrium in this zone and the concentration of ions and free radical is very high انٹرکونل زون میں جہاں ہم انیلیسز کرتے ہیں flame photometer میں اور اٹومک ابزورپشن کی فارم میں اسی پوزیشن سے ہمارے ہالو کیتھوڈ سے آنے والی لائٹ بھی پاس ہوتی ہے اسے انٹرکونل زون کا جاتا ہے جو ہمارا required یا question zone ہے یہ مختلف قسم کے combination ہے جو ہم fuel gas اور oxygen gas کے لئے استعمال کرتے ہیں اور سب سے common استعمال ہونے والا combination وہ air acetylene flame کا ہے جیسے 2100 سے 2400 degree centigrade تک temperature high کیا جا سکتا ہے اگر ہمیں اس سے بھی زیادہ temperature چاہیے ہو تو nitrous oxide acetylene normally دوسرا option بنتا ہے جیسے 2600 سے 2800 degree centigrade temperature ہائی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ نیچرل گیس ایئر نیچرل گیس اوکسجن ہیڈروجن ایئر ہیڈروجن اوکسجن مختلف اور کمبینیشن بھی اویلیبل ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے عام طور پہ ہم acetylene gas کے سیلنڈر اور کمپریسٹ ایئر کمپریسرز میں سے گزرنے کے بعد کمپریسٹ ایئر ان کو مکس کر کے 2100 سے 2400 degree centigrade کا temperature اچیو کرتے ہیں ہم پرفارم کر سکتے ہیں جن کے ہالو کیتھوڈ لیمپ موجود ہیں میکسیمم اس میں کیا جا سکتے ہیں لیکن کچھ ailیمنٹ ایٹمائز نہیں ہوتے اس ٹیمپریچر پہ جیسے الیمینم ہے اس کے لئے ہمیں فلیم کو چینج کرنا پڑتا ہے اور نیٹرس اوکسائیڈ اسیٹائلین فلیم کی ضرورت ہے اگر ہم الیمینیم کو ایکسائیٹ کروانا چاہ رہے ہیں ایٹمائز کروانا چاہ رہے ہیں ہائیڈرائیڈ کرنے کے لئے ان کی کیمسٹری بدلنی پڑتی ہے انہیں ہائیڈرائیڈ ویپر جنریٹر سے پاس کر کے پہلے ہائیڈرائیڈ میں کنورٹ کرتے ہیں اس صورت میں تو ہمیں صرف نائٹریٹ یا سلفیٹس کی فارم میں ہی ہمارے میٹل ہیں لیکن جب ہائیڈرائیڈ میں انہیں کنورٹ کر دیا جایا تو پھر وہ اس نارمل ٹیمپریچر پر بھی ایبزورپشن دینا شروع کرتے ہیں ایٹمائز ہو جاتے ہیں اور آرسینک مرکری جو آرسینک نائٹریٹ یا مرکری نائٹریٹ کی فارم میں ایٹمائز نہیں ہوتے وہ ہائیڈرائیڈ کی فارم میں بہت جلدی اسی ٹیمپریچر پر ایٹمائز ہو جاتے ہیں تو فلیم ایٹمائزیشن میں ہم فلیم کو ایز ایٹمائزر یوز کر رہے ہیں اگلی سلائیڈ میں ہم گریفائٹ فرنس کے بارے میں ڈسکس کریں گے